کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب بھی کسی دیش میں تناو ہوتا ہے روس اور امریکہ آمنے سامنے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ دونوں کا ریلیشن 220 سال سے بھی پرانا ہے؟ ایک بات اور زمین پر دونوں دیش بھلی ہی آمنے سامنے ہو جائیں لیکن اسپیس میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں اب یوکرین اور روس کے بیچ بنا تناو کس اوٹ جائے گا یہ تو وقت بتائے گا لیکن فیلحال ہم ان کے رشتوں پر بات کرتے ہیں روس امریکہ کے رشتے کا اتحاس دونوں دیشوں کے رشتے لگ بھگ 200 سال سے زیادہ پورانے ہیں کئی اس طرح پر دونوں ایک دوسرے کے کوٹنیتک ساجیدار بھی ہیں اور ویرو دی بھی اتنے لمبے دور کے ڈپلومیٹک ریلیشن میں دونوں دیشوں نے دنیا بھر میں ایک دوسرے کے راجنیتک اور ایکانومک پربہاو کو لے کر پرتیس پردہ رکھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ویشوٹ چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے سہیوگ کیا ہے دونوں دیشوں کے بیچ رشتوں کی شروعات 1780 سے ہوتی ہے اس سال پہلی بار امریکہ نے روس میں اپنا ایک پرتنیدی نیوکت کیا تھا 1807 میں روس کا پرتنیدی امریکہ میں نیوکت کرنے کے لیے پرستاف دیا گیا 1809 میں دونوں دیشوں نے اپنے پہلے منسٹر لیول کے پرتنیدیوں کو نیوکت کیا 1832 میں دونوں دیشوں کے بیچ کمرشل ٹری ٹی وی ایسی کئی باتیں ہیں جو ہمیں سترونی سے اٹھارونی صدی تک دونوں دیشوں کے سہیوگ میں دکھائی دیتی ہیں 1917 میں پہلے ویشو یودھ کی شروعات ہوتی ہے دنیا دو دھڑوں میں بڑھ جاتی ہے مطر راشتر اور دھوری راشتر مطر راشتر میں سہیوگی ہوتے ہیں جانے کہ امریکہ، سوویت سنگ اور انگلینڈ اُدھر جرمنی، اٹلی اور جاپان کی اوڑ سے لڑنے والے دیشوں کو دھوری راشتر کہا گیا 1917 میں روس کرانتی بھی اس کے بعد 1917 سے 1937 میں وولشوک کرانتی بھی روس بنا اور 17 نومبر 1937 کو امریکہ نے سوویت سنگ کو ایک دیش کی طور پر منیتہ دی دی دوسرے ویشو یودھوں میں روس امریکہ سہیوگی رہے اتحاس میں کچھ ایسی ہی گھٹائیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں دونوں دیش کے رشتے کتنے شاندار رہے کب سے بگڑنے شروع ہوئے دونوں دیشوں کے رشتے مانا جاتا ہے کہ دونوں کے رشتوں میں کھٹاس کے شروعات 19-ویں صدی میں ہوئی جب روسی سامراج کی دمنکاری پرثاؤں اور الپسنگھکوں اور یہودیوں کے خلاف اس کے ہنسک نرسنگھار نے امریکیوں کے سنٹیمنٹس کو ہٹ کیا لیکن ایک تھیوری اور بھی ہے 1999 میں ہوئے کوسوو وار کے دوران ناٹو نے یوگو سلیویا پر بوم گرائے تب دونوں کے رشتوں میں اور بھی زیادہ تناو آ گیا وہیں اسٹرنڈ یوروپ میں امریکہ کے بڑھتے ورچسوں کے چلتے بھی دونوں دیشوں میں تناو بننے لگا بلاد میر پتن کے ادھے کے بعد سے تناو اور بھی بڑھتا چلا گیا حالکہ اس بیچ دونوں دیشوں نے آتنگوات کے خلاف مہم چلائے رکھی لیکن 2008 میں جورجیا پر قبضہ 2014 میں کریمیا پر قبضہ روس کے ان دونوں حرکتوں نے امریکہ اور روس کے رشتے میں کھٹاس بڑھا دی اس دوران امریکہ نے روس پر کئی پرتبند لگا دیئے ادھر روس نے لیکھک ایڈورڈ جوزف سنڈن کو شرن دینے کا فیصلہ کیا ناٹو نے لیبیا پر قبضہ کر لیا سیریا سیویل وار میں روس اور امریکہ کا دخل اور اس کے بعد روس اور امریکہ کے رشتے 2016 میں برے سطر پر پہنچ گئے امریکہ کا دعویٰ تھا کہ روس نے امریکہ کے راشپتی چناؤں میں دخل دیا ہے اسپیس میں دونوں دیش ساتھ کام کرتے ہیں بھلے ہی دونوں دیشوں کے رشتوں میں زمین پر تناؤں رہے لیکن امریکہ اور روس انٹرنیشنل اسپیس سٹیشن میں شانتی پونڈ طریقے سے رہتے ہیں اس میں روس، یوروپ اور یو ایس ہیں دونوں دیشوں نے 1975 میں سب سے پہلے اپولو سویوز مشن لانچ کیا اسپیس میں دونوں دیشوں کے ایسٹرنوٹ ساتھ رہ رہے ہیں ان میں اینٹین شوکاپل رو پیوٹری ڈوبرو مارک ونڈے ہی امریکہ کے راجہ چہری تھومس مارچ بن میتھیاس مورر کائلا بیرون شامل ہیں مارک ونڈے ہی